اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف زیڈ ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ہر اس طرح کہ تو کئی واقعات پاکستان میں ہوتا ہی رہتے ہیں ایک یہ واقعہ ہے میں اس واقعے کو ایک اور واقعے کے ساتھ جوڑتا ہوں دونوں واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ساتھ رہیے گا دیکھئے گا کہ پاکستان میں آخر انصاف کے تقاضے ہے کیا یہ ایک نوجوان ہے جو بینک میں آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ بینک میں آیا اس نے ایٹی ایم گارڈ ڈالا پیسے نکلوائے اور ڈاکو آگئے اب ڈاکو نے اس کو گن دکھائی زبردستی فورس کیا اس سے پیسے نکلوائے چھینے اب ان ڈاکو نے کچھ پینا نہیں ہوا یہ سامنے آپ کے بھی سامنے یہ دیکھیں یہ سکرین پہ اس کی شکل آ رہی ہے ان ڈاکو نے اس سے پیسے چھینے اور اس کے بعد یہ شخص رونے لگا بیاروں مددگار روتا رہا اور پھر وہ ڈاکو چلے گے کہاں آتے ہیں اور اس کو ابھی تک کوئی انصاف نے ملا نہ شاید ملے گا اب آجیں دوسرا واقعہ جو میں اس کے ساتھ معاظنہ کرنا چاہوں یہ سلاہ الدین یاد ہے نا آپ کو وہ پاگل سا شخص جو ایٹی ایم کے اندر آیا اور کیمرے میں دیکھ کے زبان نکالنے لگا باہر تنگ کرنے لگا پھر ایٹی ایم مشین کو اس نے ہلانا شروع کر دیا ایسا تاثر آیا دیکھنے والوں کو کہ جیسے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے سٹیٹ کو پھر اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے اس کو گرفتار کیا پھر اس کو مارا اور پھر اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ مر گیا اچھا اب سلاہ الدین کی جو منٹل سٹیٹ تھی تھی تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس کوئی سیل فون بھی ہوگا کوئی اس کا آئی ڈی کارڈ بھی اس کے پاس ہوگا لیکن پولیس نے ڈونڈ لیا یہ جو ڈاکو ہیں یہ موبیلائز ڈاکو تھے ان کے پاس مسلحہ تھے ظاہر ہیں وہ اسلاح بھی دکھا رہے ہیں ان کے پاس سیل فون بھی ہوگا سب کچھ ہوگا جیو فینسنگ کی جا سکتی ہوگی لیکن غریب کے لیے جیو فینسنگ کا کیا مقصد ہے جی اب دیکھیں آپ یہاں پہ ہوتا کیا اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی شخص غریب ہے اور یہ سلاہ الدین بھی غریب تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب تکرایا جب طاقتور سے یعنی اس نے ایک بینک کو نقصان بنچانے کی کوشش کی تو غریب منٹوں میں پکڑا گیا طاقتور سے جب غریب تکراتا ہے اس پاکستان کے اندر تو منٹوں میں پکڑے جائیں گے اور منٹوں میں مارے بھی جائیں گے یہی غریب جب کسی حادثے میں ملوث ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ غریب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے یہ بلکل بیار و مددگار میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں تو اگر اس غریب کی جگہ جو لٹ گیا بینک میں جس کے ساتھ ڈکیٹی ہو گئی اس کی جگہ اگر کسی منسٹر کے کسی پاورفل شخصیت کے بچے ہوتے یا خود وہ انوالو ہوتے اس کے اندر تو آپ مجھے بتائیں کتنی دیر لگتی ہے ان چیروں کو ٹھونڈنے میں یا آپ کی سکرین پر چیر ہے ان چیروں کو ٹھونڈنے میں کتنی دیر لگتی ہے آپ بتائیں شاید چند گینٹے شاید چند منٹوں کی ان کے لیے بات ہے شاید پاکستان کی اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ صرف ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے رہ گئے ہیں جو سیاست میں ہیں اور سیاست میں بھی خاص طور پر جو اپوزیشن میں ہیں کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب حکومت آتی ہے جس کی بھی حکومت ہو سارے چور اور ٹکیت اور پورے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں اور پھر پولیس ان کو پکڑنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح جب دوسری پارٹی حکومت میں آتی ہے تو جو سابق منسٹر ہوتے ہیں وہ سارے چور بن جاتے ہیں اور پھر ان کو پکڑنا شروع کر دیا جاتا ہے میں ان لوگوں سے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر انفلوینس رکھتے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ خدارہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے کام کرنے دیں ان جیسے گریب لوگوں کی مدد ان کو کرنے دیں پوری دنیا میں قانون جو ہے وہ گریبوں کی مدد کرتا ہے قانون جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے عام عوام کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں قانون جو ہے وہ صرف اور صرف طاقتور کے لیے اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے کامٹس میں اپنی رائے کا اظہار کھیجئے